میں نے سوچنا دیکھی ہمارے ہی سماج کا ایک آدمی پچیس اپریل کو امبیڑ کر جینٹی بنانے کی بات چیز چل نہیں دی وہاں پہ وہ بولنا تھا کہ بھئی سمست والمی کی سماج انجنہ والمی کی جی رام کمار والمی کی جی میں کمل چوہان والمی کی عملنات پارچا جی والمی کی شت پالت والمی کی کارچن جی والمی کی کیا ہم والمی کی سماج میں نہیں ہے ان لوگوں نے پری پلین کام ہے بی جے پی کا پرائجٹ پروگرام اور وہ ساتھی بولنا تھا میڈیا پہ کہ بھی یہ بی جے پی کا پرائجٹ پروگرام نہیں ہے یہ پروگرام والمی کی سماج کا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بی جے پی کا پرائجٹ پروگرام ہے کیونکہ اگر امبیڑ کر جینٹی منانے کی بات تھی تو بابا صاحب دلیتوں کے مسیحہ تھے دلیتوں کے مسیحہ تھے تو اکل والمی کی سماج کے مسیحہ نہیں تھے وہ جیند میں میجر کومنیٹی جو ہے چمار ہے والمکی ہے دھانک ہے سب ہی کو ملا کر کے یہ میڈ کر جنتی کا پروگرام رہنا چاہیئے تھا پہلی بات تو یہ بی جے پی نے یہ پروگرام ایسا چن لیا کہ والمکی سماج کی طرف سے ان پر پروگرام تھوپ دیا یہ کروا دیا کہ والمکی سماج ہے میڈ کر جنتی بنا رہا ہے یہ بی جے پی کی اپنی ایک آر ایس ایس کی سوچ تھی ان لوگوں نے کیا کیا چمار دھانک کو علا کر کے والمکی سماج کی طرف سے یہ پروگرام رچا جا رہا ہے اس میں کیا ہے کہ سماج کو دو فار کرنے کا کام کیا ہے بی جے پی نے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والمکی سماج پورے کا پورا اس پروگرام میں سامل نہیں ہے اور ایسی سماج اور والمکی سماج اس پروگرام کا پچیس تاریخ کا ویرود کرتا ہے کیونکہ یہ بی جے پی کا پریجید پروگرام ہے اگر یہ لوگ یہ اس سماج صدار کی بات کرتے ہیں کہ بھی ہم نے یہ یہ لوگ جو دو چار لوگ ہیں سوارتھی قسم کے لوگ ہیں اور یہ جو انہوں نے سوچا کہ بی جے پی میں اپنی راج نیتی کیسے چمکائی جائے جو لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں میں ان کو نچے سے اوپر تک جانتا ہوں کہ وہ سمیہ سمیہ پر بدلاؤ کرتے رہتے ہیں اگر کوئی بھی پارٹی آئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آج بی جے پی کی سرکار ہے تو بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ دوسرا میں کہنا چاہوں گا اگر سماج ہیت کے انہوں نے بات سوچی ہے کیا مطلب بابا صاحب کی جو سوچ تھی شکشت بنو شد رہو اور شنگرس کرو کیا اس پینل اس پہ چلے ہیں یہ لوگ یہ اپنے سوارت کے لیے ان کی سوچ کیا ہے کہ بی جے پی کی سرکار ہے کہیں نہ کہیں کسی بورڈ کا ممبر کسی بورڈ کا چیرمن ہمارے کو بنا دیے جائے اس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں میں اس پروگرام کا ورود کرتا ہوں کہ بھئی یہ پروگرام جو ہے گلت ہے میں ورود وہ نہیں کر رہا کہ بابا صاحب کی امبیڑ کر جنتی کی نہیں منانی چاہیے امبیڑ کر جنتی منانی چاہیے چودہ اپریل کو امبیڑ کر جنتی تھی امبیڑ کر جنتی میں آگر کہ کیا ان لوگوں نے پس پرپت کرنے کا کام کیا کیا گلی محولے میں جا کر کہ انہوں نے اپنے گھروں میں دیے جلائے وہ کام تو انہوں نے کیا نہیں اور یہ ایک منچ کے مادھیم سے مطلب امبیڑ کر جنتی بنا رہے ہیں امبیڑ کر جنتی تو ہم نے بھی بنائی ہے چودہ اپریل کو یہاں آ کے اس پر پرپت کی ہم نے مطلب وہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیا دوسری بات کیا ہے آپ کے عادیش ہیں کہ بھئی بیلے ستھانی ایس جنر کی سبکرتی لینی چاہیے اس کے لئے انڈور کے لئے پچاس لوگوں کا آؤٹڈور کے لئے دو سو لوگوں کا کیا ہوئی سوال میں پچاس ہی لوگ ہی کٹھا ہوں گے کیا ایس ڈی ایم سے ان لوگوں نے انومتی لے لی اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ پروگرام بی جے پی کا ہے یہ سماج سماجی پروگرام ہے اب ان کو انومتی بھی مل جائے گی چھوٹا سا ہوتل ہے اس میں پچاس لوگ ہی تو آتے نہیں کم سے کم پانسو لوگوں کی کپیسٹی ہے اس میں اب دیکھ رہا ہی ہے ہو گا کہ پچاس تاری کو کتنے لوگ کی کٹھا ہوتے ہیں دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام بی جے پی کا نہیں ہے ہمو بیڑ کر جینٹی پر جیند جند میں بھاجبہ پچی سپریل کو بڑا کاریا کرم کرنے جا رہی ہے بھاجبہ ناکی بالنگ کی سماج امبر کر جینٹی پر جیند میں بھاجبہ پچی سپریل کو بڑا کاریا کرم کر رہی ہے کاریا کرم کے سیر کے بیوانی روڑسٹی تھی جو بھی لکھا ہے پھر دوسرا لکھتے ہیں راجو مور جو ادیکس ہیں باجپا کے جلیہ پر راجو مور نے کہا کہ پچیس اپریل کو جین میں امبیڑ کر جینٹی کے اپلیکس میں باجپا پردیش ادیکس اوم پر کا دنکھڑ کا کاریہ کرم ہر لیاز سے سفل ہوگا کاریہ کرم کی تیاریاں جو اور پر چل رہی ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ یہ بی جے پی کا پروگرام ہوا یہ بالکی کسی باج کا پروگرام اس لیے آج مطلب آپ لوگوں کو تکلیف دیری پڑی یہاں بلانا پڑا تو کرونا کی جہاں تک بات ہے اب یہ کرونا کا مطلب کیا اس پہ جو نیم سرکار نے بنائے ہیں کیا ان پہ چلے گے کیا دھنکڑ کے وہاں آنے پہ مطلب پچاسی لوگ ہی کٹھا ہوں گے اب آپ یہ بتائیے امبیڑ کر جینٹی بنانے کا اچتے کیا ہے اب میں اپنی ہی پرسنل بات بتاتا ہوں میں آپ کو ایک مئی کو امبیڑ کر جینٹی سمارو ایوام مزدور دیوست بنانے کا ہم نے کاری اکرم بنائے تھا لیکن کرونا کی جو بیماری آج کے وقت میں چلی ہوئی ہے اس کو منجہ رجل رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ بھئی حالات بڑے ناجک ہیں اس لیے یہ پروگرام رد کیا جاتا ہم نے وہ پروگرام رد کر دیا اور یہ لوگ جو ہے نا مطلب اس سرکار مطلب کیا چاہ رہی ہے سرکار کیا چاہتی ہے کہ بھئی ان گریب لوگوں میں اور بیماری پھیلے ابھی تک تو ہمارے سماج میں ہماری گریب مولوں میں یہ بیماری نہیں آئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ لوگ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں سماج کے لوگیں کٹھا ہوتے ہیں تو یہ بیماریاں لے کر گیا آئیں گے پھر یہ باجبہ کا مطلب ایک چلا چلا ہے پروگرام ہے کہ بھئی کس طرح سے سہر میں کسی پروگرام کے دوارہ کسانوں نے ان کا ویروت کر رکھا ہے کہ بھئی کوئی بھی بی جے پی جے جے پی کا نیتہ جو آئے گا ہم اس کا ویروت کریں گے اب انہوں نے کیا سوچا کہ بھئی اس بہنے بیڈ کر جنتی کے بہنے ایسی کومنیٹی کے مزدور کو اور کسان کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اگر مطلب جیسے ان لوگوں نے یہ چتایا ہے ان کو وہاں جا کے اپیل بھی کری ہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ پروگرام میں ہمارے نے مظلوب خنن نہ ڈالیں کسی پرکار کا اب اگر مطلب یہ والمکی سماج اور کسان سماج آپس پر بھیڑ گیا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا آپ یہ دیکھئے تو یہ بی جے پی کا پروژیٹ پروگرام ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ بھئی یہ مزدور اور کسان آپس میں لڑکے مر جائیں یہ کام ہے تو میں نے چاہتا کہ یہ اس طرح کا پروگرام ہو تو میرا ان لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا میں آپ لوگوں کے مدھن سے ہے اب جیسے کسانوں نے آکر کے آج صبح اپیل کی تھی ان لوگوں سے کہ بھئی ہم جو ہیں بی جے پی اور جے جے پی کے نیتاؤں کا ویرود کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی اپیل رکھی تھی بھئی آپ اپنے سماج کے کتنے بھی مطلب منتری ہیں امیلے ہیں ان کو بلا لیجی ہمیں کوئی دکت نہیں لیکن بی جے پی کے ادھیکس ہیں اوپر کا دھنکڑ جی ان کو آپ روک دو لیکن وہ اس کے لئے بھی اپیار نہیں 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 اس میں دھروت تو ہم بھی کر رہے ہیں یہ ساتھی بھی کر رہے ہیں سمیہ سمیہ پہ مطلب جی ہونا جیسے سندو بوٹر پہ جب جانے کا کام ہوا تو ہم پندرہ گاڑیاں لے کر کے ماں بھی ہم نے ان کا سمرتن کیا یہ لڑائی جاٹ سماج کی اور سردار سماج کی نہیں ہے یہ لڑائی جو ہے پورے کے پورے مزدور کی اور کشان کی لڑائی ہے اب آپ یوں دیکھئے نا اگر یہ تینوں قانون لاغو ہوتے ہیں اور یہ سارے کا سارا رانی امبانی کو ٹینڈر مل جاتا ہے فصل کاٹنے کا فصل جرائی کا اور کا اب ایک منڈی میں دو دو ہزار آدمی کام کرتا ہے اب آپ یوں دیکھئے اس میں مزدوری میں تقریباً زیادہ ترجہ ایسی سماج ہی لیبر کا کام کرتا ہے کچھ لوگ جو ہیں جرائی کا کام کرتے تھے کوئی بھلائی کا کام کرتے تھے کوئی کسی سال میں فصل کاٹنے کے لیے وہ چلے جاتے تھے اپنا یہاں تو سال بھر کا چھ مینے کا آناج وہ کٹا کر لیتے تھے اب جو ڈیپو پہ گہو آنی ہے ڈیپو کہا رہیں گے ایف سی آئی بند ہو جائے گا در ڈیپو کہا رہیں گے جو دو روپے کلو آناج اس گریب سماج کو ملتا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا تو زیادہ تو اس قانون سے زیادہ سے پرباویت جو ہے یہ دلیت سماج اور گریب سماج ہی زیادہ پرباویت ہوگا جواندر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا ویروت کرتا ہوں اس میں میں یا سماج ویروت کر رہے ہیں یا آپ ویروت کر رہے ہیں نہیں ایکچولی کہا ہے کہ پریس میں میں بول رہا ہوں میں سبت و خر نہیں بولنا چاہیے سماج کے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں انجھنا والمیکی جی ہے رام کمار جی ہے امنالات پارچا جی ہے ست پالت والدی ہے تاراچن جی ہے وہ بھی مطلب دیاد سے سمپرک رکھتے ہیں میں تو چلو سیر جو ہوں یہ بھی دیاد سے سمپرک رکھتے ہیں تو اس پر کیا ہے کہ سبھی لوگوں کی یہ رائے اس پر کار کی ہمیں مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے جی نہیں یہ تو صرف بالمی کی سماج کو تارگیٹ بنا لیا گیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ دیرے 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 اس سماج کو مطلب الگ پھلک کیسے کیا جائے چاہیے تو یہ ایسی سماج کو ہمیں کٹھا کر کے بابا صاحب کی جو سوکتینا سکشت رہو سنگرس کرو ہم سنگرس کرو ہم سنگرس یہ تو ہمارے کو اعلق کرنے کا کام کر رہا ہے کرونا ہے یا بی جے پی ہے یا کسان ہے پار کیا آپ کو سمجھ کر رہے ہیں نہیں میں تو کسانوں کے سمرتن میں بولنا ہوں ہاں کسانوں کے سمرتن میں بولنا ہوں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں کسان اور مزدور کا چولی دامن کا ساتھ ہمارا ان کے بغر گجارہ نہیں ہے یہ کانگرس میں نہیں ہے کانگرس والی بات نہیں ہے میں کانگریس ہوں چلو وہ تو سب کانگریسی تو پہلے لگ بگ بی جے پی تو کل پیدا ہوئی ہے دو جہر چودہ میں اس سے پہلے کہا کہ بی جے پی کانگریس میں سارے لوگ کانگریس میں تھے وہ بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی سماج کو الگ تھلگ کرنے کا کام کر رہی ہے یہ آر ایس ایس کی سوچ ہے آر ایس ایس میں نے کہیں پڑھا تھا آر ایس ایس کی سوچ یہ ہے کہ دلیت سماج کے جہاں کلونیا ہے ان کے مطلب نزدیک سراب کے ٹھیکے کھولے جائیں ان کے نزدیک سراب میٹ کی دکانیں کھولی جائے بجن بانی کا پروگرام رکھا جائے تاکہ ان کو بھرمیت کر کے رکھا جائے مندروں کا مطلب نرمان کیا جائے لوگ مطلب جو ہیں اچھی سوچ نہ بڑھا کر کے بھگتی میں بجن میں لگے رہے تاکہ ان کا ایجوتیشن کی طرف کوئی جان نہ ہو ویروت کا طریقہ میں نے پریس میں آپ کے مردم سے بول دیا یہ بات جو ہے پورے سماج میں جائے گی سماج کے لوگ جہاں ہی کٹھا ہونے دے وہ کہیں نہ کہیں سے کنارہ کریں گے اس بات سے